بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میں تفسیر قرآن کی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آج میں ایک آیت صورہ نحل کا ترجمہ سناتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی یعنی تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا موں کالا پڑ جاتا اور غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا اس خوشخبری کے رنج سے وہ لوگوں سے موں چھپاتا پھرتا ہے عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو زیادہ خوشی نہیں منائی جاتی بلکہ اکثر لوگ لڑکی کے پیدا ہونے پر رنج ظاہر کرتے ہیں عرب والوں کا بھی یہی حال تھا ان میں بعض لوگ تو اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنا واقعہ سنایا کہ اسلام سے پہلے حالت کفر میں میری ایک لڑکی تھی جب میں اس کو بلا تھا تو دوڑ کر میرے پاس آتی ایک دن وہ میرے بلانے پر خوش خوش دوڑی آئی میں آگے بڑھا اور وہ پیچھے پیچھے چلی آئی میں آگے بڑھتا گیا جب ایک کومے کے پاس پہنچا جو میرے گھر سے کچھ دور نہ تھا اور لڑکی بھی اس کی قریب پہنچی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کومے میں ڈال دیا اور وہ اببہ اببہ کہہ کر پکارتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سن کر اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داری مبارک تر ہو گئی فرمایا کہ جاؤ اسلام کے بعد پہلے گناہ معاف ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے تم پر ماں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفر کر دینا حرام کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو زندہ دفر کرنے ہی سے نہیں روکا بلکہ ان کی عزت پر آئی جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے تو قیامت میں میں اس طرح اور وہ دو اگلیوں کو اٹھا کر فبایا اتنے قریب ہوں گے حضرات محتم اللہ جللہ شانو ہمیں بچوں کی صحیح تربیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین